صرف ایک گولی لگنے سے انسان کیسے مرتا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بندوق کی گولی کام کیسے کرتی ہے؟ سب سے پہلے میگزین کے ذریعے جو کارتوس بندوق میں ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل بندوق کا ٹرگر دبنے پر جو کارتوس سائٹ سے نکلتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پرائمر، کھوکا یا کیس اور بولٹ کارتوس کا سب سے پہلا والا حصہ پرائمر ہوتا ہے۔ جب بندوق کا ٹرگر دبایا جاتا ہے تو بندوق کے اندر سوئی نمہ آلہ زور سے پرائمر پر پڑتا ہے۔ اس ٹکر سے پرائمر میں چنگاری پیدا ہوتی ہے اور دوسرا حصہ یعنی کھوکا یا کیس میں گن پاودر آگ پکڑ لیتا ہے۔ جس وجہ سے کھوکا سائٹ سے گر جاتا ہے جبکہ گن پاودر کا پرشر آگے بولٹ پر پڑنے سے بولٹ تیزی سے پسٹول کے نالی سے سیدھے کی طرف کو نکل جاتی ہیں۔ بولٹ ایک زہریلے لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو تیزی سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ حلانکہ اس سے موت واقع ہونے کی چانسز کم ہوتے ہیں۔ ویسے بھی گولی سے موت واقع ہونے کی کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک بولٹ تیز رفتاری کے ساتھ ایک دم سیدھا جسم کے اندر گھوچتی ہے۔ اپنے راستے میں آنے والے جسم کی کھال اور جسم کے اندر آزا کو چیرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہیں۔ کئی بار یہ بولٹ ہڈی سے ٹکرا کر جسم میں پھسی رہتی ہیں۔ ایسے میں گولی لگنے پر جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ خون بہنے کی صورت میں بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی بار ایسے آزا پر گولی لگ جاتی ہے جس سے فوراً انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے دل، دماغ یا بارود جسم میں داخل ہونے سے بھی موت ہو جاتی ہیں۔ بولٹ جسم میں جب گھشتی ہے تو کافی گرم ہوتی ہیں۔ ایسے میں جسم کے آزا ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں جو بعد میں موت کی وجہ بنتی ہیں۔ ویسے زیادہ تر کیسز میں خون کا زیادہ نکلنا اور انفیکشن سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ موسیقا 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 موسیقی